کسی بات میں کنیڈر سے تشریف کیا ہی ساڑھے درمیان علمائدگی پہ کر دیا ہوں میرے سے گزارش کرنا ہوں کہ انہوں نے مقالہ پیش کرن میری مراد ہے ڈاکٹر افتاب اقبال بانو صاحب سے افتاب اقبال بانو صاحب سے گزارش کو تشریف کیا ہوں عزیز مہمانہ نے خصوصی میری پیڑیاں تپراو کچھ مقالے دے کچھ صفے میں پرسوں اسپیکر صاحب دے کل اسپیکر صاحب دی موجودگی پڑے سم وہ میں اسکپ کر دینیا چونکہ میرے مقالے دا انوانے ذرائع ابلاغ دا کردار زبانہ نو پھیلانے وستے فرو نہ دے اس تے فروغ ہوئے اور ہر نسل اپنے کردار دے اتوار دے نال انہ ستونہ نو مضبوط رکھنے دے کوشش کر دیئے اور اپنی آل اولاد نو بھی پشلی نسل دے نسبت زیادہ بہتر زبان تے ثقافت چھوڑ کے جان دیئے میرے خیالی چونکہ یہ وقت بڑا مختصر ہے میں کہنے نہ دے حوالے نہ تھوڑے جگل کرنیا ایک میں ضرور اے بتانا چانیاں کہ ذرائع ابلاغ دا کردار شخصیات نو مسخ کرنے چھ کتنا زیادہ ہوندے ساڑے پشاور دے ایک بہت مشہور شخصیت خان عبدالقیم خان دنیا وے دویج بے شمار شخصیتیں شخصیتان تے ادارے ایسے ہون جنہوں میڈیا نے ایرو سی زیرو بڑھا دیتے تے انہوں چو میں صرف پشاور شہر سی تعلق رکھنے والی قضیم شخصیت دا ذکر کرساں خان عبدالقیم خان جنہ دیا خدمات ساڑے صوبے وے سے اتنیا زیادان کہ انہ دا ایسان ساڑیاں کئی نسلہ بھی نہیں چکا سکتیا ڈاکٹر زہور آوان نے خان عبدالقیم خان دی سوانے عمری خان آزم دے نام دے لکھے اور اوے تقریباً اٹھ سو سفے دی سوانے عمری ہے اپنے کتاب نوں انتصاب کر دے اور لکھ دیں کہ ان لاکھوں غریب اور نادار طلبہ کی نام جو خان قیوم کی قائم کردہ پشاور یونیورسٹری میں پڑھ لکھ کر بڑے بڑے درجوں تک پہنچے اور آج اس کا نام تک نہیں لیتے اُردو تے پشتو زبان دے محقق اور صاحب کتاب عدیب شیر اوزل خان بریکوٹی اسے کتاب بھی چپڑے ایک مضمون خان قیوم لندن کے شب و روز اٹھ لکھ دیں کہ غیر منقسم ہندوستان کے سیاسی میدان میں باچہ خان چوٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں ان کی ایک تاریخ ہے جو مسلم ہے اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ خان عبدالقیوم خان خان امیر محمد خان ہوتی اور غلام محمد خان لندخور جیسی قداور شخصیتوں نے ان کے جھنڈے تلے کام کیا صبح سرحت کے دوسرے بڑے خوانین ممتاز سیاسی رہنماؤں اور تاجروں تک نے بھی ان کو اپنا لیڈر تسلیم کیا تھا ان کے ہر حکم اور ہر اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے لیکن ان سے جو مبتدر صاحب اثر تعلیمیافتہ لوگ علیدہ ہو گئے ان میں خان عبدالقیوم خان غیر پختون کہلائے جانے لگے حقیقت یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا تھا اگر چل کے اسی سوانے عمری شیر افضل خان ڈاکٹر زبانی ڈاکٹر زہور اوان بتا دیں کہ خان قیوم خان کی سیاسی زندگی کے خلاف تزہیق اور منافرت کا جو ماحول پیدا کیا گیا اس کو اس قدر تاریخ اور گرد و غبار سے آلودہ بنا دیا گیا کہ پختونوں کے صوبے پر ایک غیر پختون کشمیری کو وزیر اعلیٰ کے منصف پر تائنات کرنا خود پختونوں کے لیے باعث زلت و کمزوری تھا صبح سرحت کی بڑے خوانین مذہبی خانوادے اور روحانی آستانوں کے پیشوا سب کے سب قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے تھے اور قدرتی طور پر وہ سب خان عبدالقیوم خان کی حمایت کرنے لگ گئے تھے لیکن خان عبدالقیوم خان کی خلاف غلط فہمیوں بے بنیاد باتوں اور بہتان تراشیوں کا سلسلہ جاری رہا لیکن وہ فولادی عظائم کے انسان تھے صبح سرحت کی ترقی میں لگاتار جد و جہد کرتے رہے خان عبدالقیوم خان کے بعد صبح سرحت میں جو لوگ برسر اقتدار آئے وہ بڑے کمزور اور غیر معصر شخصیتوں کے مالک تھے یہ اس وقت کی بات ہے صبح سرحت میں کوئی بھی مخلوط حکومت اور منتشر ازہان ہوئے بغیر قائم نہیں رہ سکی خان عبدالقیوم خان کے بعد ترہ ترہ کے لوگ صبح میں اقتدار آئے جن کی کم برسر اقتدار آئے جن کی کمزور شخصیت کی وجہ سے ترقی کی رفتار مدھم پڑ گئی کینیدہ مقصد ہے کہ ذرائع ابلاغ شخصیتا نو چاوے اسمان پہ چک کے بٹھا دیں دیں چاوے تے وہ اسنو زیرو پڑھا دیں دیں میں سوانو کینیڈا دیں چونکہ میں کینیڈین سیٹیزن بیاں اور پاکستانی سیٹیزن بیاں میں کینیڈا دیں سوانوی تھے مثال دے سیاں کہ کسی زبان نو صرف اس وصیٰ ٹھکرا دیتا جوے کہ میری زبان اکثریت ہی بولی جان دیئے اور کوئی اور اقلیت دی زبان ہے میرے خیال ہی چیسی وڈا کنا شاید کوئی بھی نہ ہوسی اقوائی متحدہ نے اکیس فروری نو مادری زبانہ دا عالمی دن منانے دا حکم دے کے تمام نسلان تحزیبان تے ثقافتہ نو بہت وڈی عزتو اکرام سی نواز دیتا ہے دنیا دی سرزمینہ ویچو کینیڈا ایسی سرزمین ہے جی مادری زبان جڑی مادری زبانہ دی بکا تے تحفظ وستے او کام کر دی پہ یہ جڑی دنیا دی شاید کوئی قوم دعویٰ نہیں کر سکتی ہر سال ہزارہ لوگ امیگریشن لے کے کینیڈا دی سرزمین تے لیندے اور اپنے نال اپنیاں تحزیبان ثقافتہ اور مادری زبانہ دیاں پوٹلیاں بھی لے کے آن دے کینیڈا دی اپنی زبان انگریزی تے فرانسی سی ہے لیکن حکومت کینیڈا جس طرح دنیا دے ہر خطے دی ماں بولی دی پذیرائی کر دیے اسی مثال دنیا جکہ در بھی نہیں مل دی کینیڈا دیا لائیبریریاں دنیا دی ہر زبان دے عدب دے ثقافت دیاں اور ہر زبان دے بھی میڈیا پروگرام پیش کر دیں اور ہر زبان دے اخبارات شائعہ ہوں دیں اور ساڑھا آلی درے ہوئے کہ پاکستان ٹیلی ویجن نے ان کو پروگرام میں تے کٹ لگائے ہیں اور ریڈیو پاکستان بھی ماشاء اللہ پندرہ منٹ اور دس منٹ دا ہن کو پروگرام پیش کر کے سمجھ دیں کہ میں نے صوبہ سرحاد دی اور خیبر پختنخواہ دی سب سے زیادہ ایک کروڑ دی آبادی بولے جانے والی زبان دا حق ادا کر دیتا ہے شکریہ بہت